سلام نمشکار دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ٹیکن کی مشہور کیریکٹر نینہ ویلیمز کی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی سٹوری ان کی اپنی بہن کے ساتھ جانی دشمنی اور ان کی بیس مووز بھی ہم ڈسکس کریں گے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گیم کہانی کو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے ہماری نئی ویڈیوز اور گیمز کی دنیا کی اپ ڈیٹ سے آپ ہمیشہ آگا رہیں گے دوستو نینہ ویلیمز ٹیکن سیریز کے چند مشہور کرداروں میں سے ہیں اور گیم کی خواتین میں تو سب سے مقبول ہے سیریز کے ہر گیم میں موجود ہونے والی واحد کردار نینہ ویلیمز ایک خطرناک اساسن یعنی قاتل ہے نینہ سے کھیلنا خاصہ مشکل ہے اور ان کے گیم پلے کی ہم ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی ذرا ان کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں نینہ کا تعلق ایک ایسے آئرش خاندان سے ہے جس کے تقریباً سب ہی افراد قاتل ہیں ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے آنا ویلیمز جو کہ ان کی جہانی دشمن بھی ہے دونوں ہی بہنوں کو ان کے والد رچارڈ ویلیمز نے بچپن سے ساتھ ٹریننگ دی تھی نینہ ہمیشہ سے بہت ہی پتھر دل اور سرت شخصیت رکھتی تھی لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے پیشے میں وہ بہت مہارت رکھتی ہیں اور کسی بھی ٹارگٹ کا خاتمہ کرنے میں دو بار نہیں سوچتی ٹیکن ون میں نینہ کو انٹریڈیوز کر آیا گیا جب انہیں ہی آچی مشیما کو قتل کرنے کا پانٹریک ملتا ہے ہی آچی جو کی مشیما زائباتسو کا بوس ہے کینگ آف آئرن فس ٹورنمنٹ ون کا سپانسر تھا اور اسی لیے نینہ نے ایونٹ میں شرکت کی نینہ اسے مارنے میں ناکام رہی کیونکہ کازویا نے ہی آچی کا گیم کے انڈ میں خود ہی قتل کر دیا تھا ٹیکن ٹو میں نینہ کو ایک خوفیہ تنظیم نے قتل کا کانٹریک پکڑایا اور اس بار سپاری تھی ہی آچی کے بیٹے کازویا مشیما کی نینہ کو جب یہ بھی پتا چلا کہ ان کی چھوٹی بہن اینا کازویا کی پرسنل باڈی گارڈ بھی ہے تو اس نے یہ اچھا موقع سمجھا اور کنگ آف آئرن فس ٹورنمنٹ ٹو میں آ پکچے ٹورنمنٹ میں نینہ کو ان کی بہن اینا روکنے میں کامیاب ہوئی جس کے بعد مشیما زائباتھو نے نینہ کو حراست میں لے لیا اور ایک لاب میں بند کر دیا ٹیکن ٹری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نینہ کو اس لاب میں پندرہ سال کرائیوجینک سلیپ میں ڈال کر اس پر لا تعداد خوفناک ایکسپیرمنٹس کیے ان ایکسپیرمنٹس کی وجہ سے نینہ کی عمر گیمز میں کبھی بڑھتی نظر نہیں آتی ہے کہتے ہیں کہ اینا نے نینہ کی عمر کا معجزہ دیکھ کر خود کرائیوجینک سلیپ میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ان سے بہت جلتی تھی مگر جب نینہ اپنی لمبی نین سے اٹھی تو اس کی آداش پوری طرح سے چلی گئی تھی جس کو دیکھ کر اینا کے اندر ہمدردی اٹھی اور انہوں نے نینہ سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا اور کوشش کی کہ نینہ واپس قاتل نہ بنے اسی دوران ہیچی نے اوگر کو جگا دیا تھا اوگر کو کازویا نے کہا کہ اس کے بیٹے جن کازامہ کو جان سے مار دے کیونکہ وہ اس کا جانی حریف بن چکا تھا اوگر نے نینہ پر کابو پا لیا تھا اور اس کے کابو میں نینہ نے کینگ آف آئرین فیس ٹورنمنٹ 3 میں شرکت کی مگر جن نے نینہ کو اوگر کے کابو سے ہٹا لیا ساتھ ہی اینا نے نینہ کی عادی انہیں واپس لٹانے کی کوشش دیں مگر وہ اور ڈاکٹر دونوں نہ کام رہے نینہ نے اینا کو واپس اپنا جانی حریف بنا لیا اور وہ بلکل تنہائی میں پڑ گئے نینہ کے پاس نہ یادیں نہ کسی کا ساتھ تھا تو انہوں نے بس اپنے قتل کے کانٹریکٹ پر دہان دینا شروع کیا ایک دن نینہ کو سنڈکٹ نامی تنظیم کی طرف سے ایک مشہور باکسر کو مارنے کا کانٹریکٹ ملا جس کا نام تھا سٹیف فاکس وہ مارنے کی تیاری کری رہی تھی کہ سنڈکٹ سے کچھ اور معلومات ملی کہ سٹیف ایک لیب میں پیدا ہوا تھا اور ایک ایسی عورت سے جو اس لیب میں کرائوجنک سٹیپ میں تھی نینہ کو سمجھا گیا کہ سٹیف ان کا بیٹا ہے نینہ سٹیف کو مارنے ہی لگی تھی مگر ان سے گن کا ٹرگر نہ دب سکا تب ہی لے ان کو مارنے کے لیے آیا اور وہ بھاگ کر سٹیف کے پاس گئے لے نینہ کو گولی مارنے ہی لگا تھا کہ سٹیف نے ان کی جان بچائے اور نینہ وہاں سے بھاگ دے ٹیکن فائیو میں کنفرم ہوا کہ سٹیف واقعی میں نینہ کا ہی بیٹا ہے ٹیکن فائیو ہی کچھ ایسی کہانی ہے کہ نینہ اپنے ماضی کی تلاش میں اینا کے پاس جاتی ہے مگر دونوں کی پھر لڑائی شروع ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کنگ آف آئرین فسٹ ٹورنمنٹ 5 میں ماملہ تیہ کریں گے ٹورنمنٹ میں نینہ اپنی چھوٹی بہن کو ہرانے میں کامیاب ہوئی اور اس کے فوراں بعد جن کزامہ نے انہیں مشیما زائباتسو میں اپنا باڈی گارڈ بنا لیا ساتھ ہی اینا کو کازویا مشیما نے اپنی تنظیم جی کورپ میں شامل کر لیا جب جن کزامہ ٹیکن سکس میں ازازل سے لڑنے کے بعد غائب ہو گیا تو نینہ ہی مشیما زائباتسو کی عارضی طور پر لیڈر بن گئی ٹیکن سیون میں آخر کار ہیاچی باپس مشیما زائباتسو لوٹا اور نینہ سے قیادت چھیننے کے لیے اس سے لڑائی کی جس کا انجام نینہ کی ہار میں ہوا لیکن ہیاچی نے نینہ کو اپنی سائٹ پر ہی رکھا اور انہیں کہا کہ جن کزامہ کو پکڑ کر اس کے پاس لے آئے نینہ جن کے پیچھے میڈلیز پہنچ گئی اور اسے ایک فسیلٹی میں ڈھونڈ نکالا مگر نینہ وہاں سے بچ نکلی انہوں نے ہس کے یہ سوچا کہ یہ مشیما خاندان اور ساری فسادوں جنگ صرف پاگل پر ہیں اور مشیما زائباتسو سے فرار ہو گئی ٹیکن سیون نے نینہ کا سٹیف فوکس سے ایک شادی پر پھر آمنہ سامنا ہوا وہاں نینہ ایک کانٹریک کی خاطر دلہن بن کر گھوس گئی تھی اور اسی لیے وہ ٹیکن سیون میں سفید دلہن کے روپ میں نظر آتی ہے سٹیف نے جب ان سے اپنی پیدائش کا سچ مانگا تو نینہ نے اسے سب کچھ بتا دیا مگر اسے اپنا بیٹا قبول نہیں کیا ٹیکن ایٹ میں نینہ کی کہانی کس مور پر جائے گی کیا نینہ اور اینہ کی دوستی واپس ہو سکے گی اپنے خیالات کومنٹس میں ضرور شامل کرے گا نینہ کے فائٹنگ سٹائل کی بات کریں تو یہ اپنی سپیڈ خطرناک مووز اور چین تروز کی وجہ سے فینس کی فیورٹ ہے طاقت کے حوالے سے نینہ کسی کردار سے کم نہیں اور ان کے کاؤنٹر اٹیکس اور بچنے کی ابلیٹی بھی زبردست ہے ان کا کومبو اگر پڑ گیا تو سمجھ لیں موت کو دعوت دے دی نینہ کی جگل کومبوز تو اتنا ڈامیج ڈیل نہیں کرتے تقریباً 50 یا 60 کے کر لی اور اسی لیے ان کے چین گرپلز کا استعمال زیادہ فائد مند ہے کیونکہ ان سے ڈامیج 70 تک چلا جاتا ہے لیکن نینہ کی چین تروز کو پرفارم کرنا خاصا مشکل ہے اور کافی درستگی درکار ہوتی ہے تو دوستوں یہ تھی ٹیکن کی مشہور کردار نینہ ویلیمز کی کہانی جس میں ہم نے ان کی سٹوری اور ان کی بہن آنا کو بھی انٹریڈیوز کیا ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے ہو یا کوئی ریکویسٹ تو ضرور کومنٹس میں ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل گیم کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں